دیکھیں اگر آپ جو پہلا ویڈیو ہے اگر اس پر نظر ڈالیں گے جس میں دو لڑکے پہچان کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی دروقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام ضرور شناخت کے بعد ہوا ہے اور یہ تو سچ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی انکوائری کا حصہ تھے جس طرح سے ان کے ساتھ ہی چھوڑ کر بھاگیں ان ساری چیزوں سے الگ سوال یہ ہے کہ قانون کا راج ہے یا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو جانشتہ کرے گی لیکن جس سوسائیکل میں جس سسٹم میں جس قانون میں اتنے بڑے پولیس کے افسران محفوظ نہیں ہیں یا تو خود کو گولی مار رہے ہیں یا ان کو عراجت بھیڑ مار رہی ہے لنچنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اجازت دی تھی اس کی عراجت طتوں کو قانون میں ہاتھ لے کر انصاف کرنے کی کیونکہ اجازت دی موڈی جی نے یوگی جی نے آر ایس اس نے بھارتی جنتہ پارڈی نے کل ہم نشانہ تھے آج آپ ہے یہی تو کہہ رہا تھا ایک چینل نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ نہیں دکھاتے نام یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان کے اس ٹکراؤ پر خوش باتو آج مسلمان کھاٹی میں یہی گھٹا کل تنگرہ ہونے جا رہا ہے کروڑوں نوجوان بے روزگار پھر رہے وہ کیا کرے گا یہی تو کرے گا روزگار دینے کی ضرورت تھی تیل سستہ کرنے کی ضرورت تھی کسان کو کھاد اور بیچ دینے کی ضرورت تھی پانی دینے کی ضرورت تھی پونجی پتیوں کا قرضہ ماف کرنے کے بجائے کسانوں کا قرضہ ماف کرنے کی ضرورت تھی کیا ہو گیا کہاں چلے گئے مجھے تو آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ کہہ دیجئے پاکستانی ایجنٹ کہہ دیجئے دیش دروہی کہہ دیجئے غدار کہہ دیجئے اس سے کام تھوڑی چلے گا جواب دیجئے یہ بتائیے ترقی کتنی ہوئی ہے روزگار کی بھی ان کو ملا کتنے بے گناہ مارے گئے کتنے بے گناہوں کو بچائے آپ نے اور ساتھ چھوڑ دیجئے یہ بتائیے سپریم کورٹ کے ججز نے کیا کہا تھا جب پریس کامفرنس کی تھی یہ بتائیے کہ چار دن پہلے ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں ارے اس کے بعد تو صرف آسمان والا رہ گیا ایسے ملک کو چلا رہے ہیں لوگ اور ایک سو پیٹس کرو تماشا دیکھ رہے ہیں اسے ملکہ